اسلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلیں جی آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو دی کمپیٹسٹ سرویسز اکیڈمی شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان و نہائی ترہم کنے والی ذات ہے امپورٹنٹ جوبز کے حوالے سے اپ ڈیٹس تھیں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں فائیو ہنڈر پلس انسپیکٹر کی سیٹس آئی ہوئی ہیں جی اور فیلڈ اسسٹنٹ کی پوسٹس ہیں انٹیلیجنس آفیسرز کی کچھ پوسٹس ہیں اور جی بی آفیسرز کی پوسٹس ہیں ایڈمن آفیسرز کی یہ جوبز کافی ساری آئی ہوئی ہیں میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے علاوہ پی پی ایسی کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں ایف پی ایسی کے حوالے سے کچھ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں اور ہمارے جو ٹیسٹ سیشن چل رہا ہے سوپر سیشن چل رہا ہے اس کے بھی ایمپورٹنٹ اپگریٹس ہیں جو سٹوڈنٹس اس میں ہیں آپ کو بھی میں بتا دوں کہ آپ کا ٹیسٹ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے تو انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں جی یہ بڑی اچھی جوبز آئی ہیں تو پنجاب گورنمنٹ کا ایک اچھا سٹیپ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس یہاں پر جو ہے کچھ سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں آپ کی انسپیکٹر انوائرمنٹ بی ایس سکسٹین سکیل کی یہ سیٹس یہاں پر آ رہی ہیں آپ کے سامنے اور فیلڈ اسسٹینٹ کی چھٹے سکیل کی سیٹس ہیں تو یہاں پر انسپیکٹر انوائرمنٹ بی ایس سکسٹین اور یہاں پر آپ کو انوائرمنٹل سائنس میں ڈگری چاہیے سکسٹی پرسنٹ مارکس کی تو جن کی انوائرمنٹل سائنس میں ڈگری ہے وہ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اسی سیٹیں یہاں پر دی گئی ہیں سکس ہے یار لیکن ایف ایسی والوں کے لیے بڑا سنہری موقع ہے سیکنڈ اوی انجسٹ آپ کو چاہیے ایف ایسی والوں کو اٹھارہ سے پچیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دو سو آٹھ سیٹیں ہیں ایک بڑا موقع ہے آپ لوگوں کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آپ یہاں پر اپلیکیشن جو ہے اپنی پوٹ کر سکتے ہیں www.jobs.pnjab.gov.pk پر جا کر آپ اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں کنٹرکٹ پالیسی کے مطابق تین سال کے معایدے پر جوب ہوگی جس میں بعد میں توسیح بھی ہو سکتی ہے یا پرمنٹ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ انوارمنٹ کا ایشو چلتا ہی رہتا ہے تو یہ اچھی جوبز ہیں آپ کو ان کے پر اپلائے کرنا چاہیے آپ لوگ اس کے پر اپلائے کر سکتے ہیں باقی ٹیسٹ انٹرویو کی تاریخ صرف شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو بتائی جائے گی تو لسٹ لگے گی پہلے باقاعدہ شارٹ لسٹی جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے انہیں ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے افکورس بلائے جائے گا تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا موکہ ہے اور اس کی آپ پرپریشن کر رہے ہیں کسی بھی جوب کی تو اکیڈمی کے سیشن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر ہمارے ڈیمو لیکچرز ہمارے وٹس اپ چینل ہمارا کمیونٹی جو گروپ ہے فری وہ آپ جوائن ضرور کیجئے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے لنکس ٹھیک ہے اس کے بعد جی سپر سیشن ہمارا نیو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ سات نومبر سے اس کے مطالق میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کمپلیٹ ڈیٹیل اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو پریویس ویڈیو ہماری ووچ کیجئے گا یہاں پر سبجیکٹ وائز پریپیریشن آپ کی ہوگی اس کے بعد جی کچھ اور امپورٹنٹ جابز جو منہ نظر آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ یہ اچھی جابز تھی سیالکوٹ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے اندر یہ جابز ہیں بٹ اس کے اندر کچھ اچھی جابز بھی ہیں مینجر آپریشن کی جسٹ ایک سیٹ ہے بٹ یہاں پر سکسٹین یئر وہی انوارمنٹل سائنس والے لوگ انوارمنٹل انجینئرنگ والے لوگ اپلائے کر سکیں گے فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر ایکویلنٹ چاہیے انٹرمیڈیٹ کا مطلب ایف 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 ایسی آپ کے پاس ہونی چاہیے پریفرنس دی جائے گی جن کے پاس ایک سال کا ڈپلومہ ہوگا سینیٹری انسپیکٹر کا اور ایکسپیرینس کی وہ نیچے بات کرتا ہے پریفرنس will be given to candidate having relevant field experience and computer skills دیکھیں یہاں پر یہ بات کی جاری ہے پریفرنس کی تو ہر بندے کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا اس لیے سیٹیں جو کہ کافی زیادہ ہیں 47 سیٹس ہیں سیال کوٹ کی بارہ ہیں ڈسکا کی چھے ہیں سمبریال کی چار پسرور کی چھے نارو وال کی چھے زفر وال کی چھے شکرگڑ کی ساتھ تو بھئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس ایکسپیرینس اور جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے انہیں بھی سیٹ کے اوپر اپلائک کرنا چاہیے اور اس کی پریپریشن کے لیے آپ ہمارا ٹیسٹ سیشن جوائن کریں گے سپر سیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ون منت کا ٹیسٹ سیشن جوائن کر لیں اسی سے آپ کی اس کی پریپریشن ہو جائے گی اس کے بعد جی انچارج ڈمپ سائٹ ڈمپ سائٹ یہاں پر انجینئرنگ والے ڈی اے ای والے جن کے پاس سیول انجینئرنگ کا ڈپلومہ وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں چودہ سیٹیں تو یہ بھی ایک اچھی سیٹ ہو جائے گی ان کے لیے اب یہ جنرل سیٹ ہے ایڈمن آفیسر جس کے اوپر آپ سارے لوگ یہ لیجیب ہیں ہر بندہ ایڈمن آفیسر کوالیفیکشن کیا چاہیے بیچلرز ڈگری آپ کو چاہیے چودہ سالہ ڈگری چاہیے آپ کی بی اے ہو بی اے سی اے بی کام کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہو سکتی ہے فورٹیئرز میکسیمم ایج آپ کی ہو سکتی ہے ففٹی تھاؤزنڈ یہاں پر سیلری آپ کی ہوگی ٹوٹل سات سیٹ ہیں یہاں پر ڈوین نیچے دی ہوئی ہے پریفرنس دی جائے گی جس کا ریلیونٹ فیلڈ ایکسپیرینس ہوگا اب پھر سے وہی بات ہے کہ پریفرنس دی جائے گی بٹ اپلائے سارے کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ سارے ایکسپیرینس والے ہیں آئیٹی آفیسر کی جو سیٹس ہیں یہاں پر یہاں پر سکسٹین یئرز کمپیوٹر کی ڈگری چاہیے کمپیوٹر والے لوگ یہاں پر اپلائے کر سکیں گے لاسٹ ڈیٹ اپلائے کرنے کی پندرہ نومبر دوزار چوبی سے اس کے بعد اپلیکیشنز ایکسپٹ نہیں کی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر جو لوگ اپلائے کرنا چاہتے ہیں میرے خیال سنے اپلائے کرنا چاہیے خاص طور پر سیال کورٹ کے لوگوں کو اس کے بعد جی نادرہ کے اندر نیشنل ڈیٹا ویس ریجسٹریشن آتھارٹی اس کے اندر کچھ جابز آئی ہیں اور یہ انٹیلیجنس آفیسر کی جابز ہیں فیفٹی ٹوئیئرز تک کی ایج اپکورس بہت بڑی ریلیکسیشن دی گئی ہے میٹرک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اوپر بٹ مست ہیب کالیفائیڈ انٹیلیجنس کرو کورس فروم ایس ایم آئی ڈی ای س آئی ای آئی بی اکیڈمی وغیر ایسے آپ کو جو ہے آپ کے پاس کورس ہونا چاہیے فیمیل کینڈیڈیٹس یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ فیمیلز کو نہیں چاہیے یہ والی جو term ہے وہ فیمیلز کے لیے نہیں ہے فیمیلز کو exemption ہے فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے نیچے وہ لکھتا ہے فیمیل کینڈیڈیٹس with experience of serving in any انٹیلیجنس سیٹپ will be preferred for this appointment experience certificate must be attached with this e-v وغیرہ جی اوپر والی جو دو terms وہ مرد حضرات کے لیے تھی فیمیلز کا کسی بھی انٹیلیجنس سیٹپ میں اگر ان کا experience ہے تو انہیں وہاں پر سیلیکٹ کر لیے جائے گا تو میرے خیال سے یہ ایک اچھا موقع ہے 52 years upper age limit ہے یہاں پر headquarter کی seats موجود ہیں آپ کے پاس اسلامباد والے apply کر سکتے ہیں سکھر کراچی کوئٹا اور یہ پھر آگے regions بھی دیے ہوئے کہ ملتان کے ان regions میں جو علاقے دیے ہوئے posting بھی آپ کی وہیں پر ہو جائے گی تو یہ ایک اچھی post ہے یہاں پر میرے خیال انہوں نے تعداد تو نہیں بتائی ہے ان کی بٹ ظاہر ہے جتنے regions ہیں جتنے علاقے اس سے زیادہ ہی سیٹیں ہوں گی تو آپ لوگوں کو میرے خیال سے اس کے اوپر apply کرنا چاہیے initially آپ کا contact 5 سال کا ہوگا جو بعد میں extend ہو کر permanent بھی ہو سکتا ہے نادرا ظاہر ختم تو ہونے والا ہے نہیں تو آپ یہاں پر جا کر اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر careers.nathera.pk کے اوپر جا کر apply کر سکتے ہیں 8 نومبر اس کی last date ہے تو date اس کی ختم ہونے والی لہٰذا میرے خیال سے یہ ایک اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس metric ہے اور یہ required جو ہے کسی کے پاس diploma وغیرہ موجود ہے تو ٹھیک ہے جی اس کے بعد pass papers کا جو ہمارا session چل رہا ہے test session آج جو file 5 کل share ہو جی تھی اس کا test آپ کا ہو چکا ہے file 6 کا test بھی ہو چکا ہے تو students سن لیجئے کل جو ہے ہمارا grand test ہوگا 2017 کی جو 12-14 papers ہم کا grand test ہوگا آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس test میں free شامل ہو سکتے ہیں نیچے description میں آپ کو link دیا ہوگا ہمارا whatsapp channel کا اور whatsapp community group وہ free group سے ان کو join کر لیجئے وہاں پر آپ کو اس test کا link مل جائے free test ہوگا grand test 2017 کے papers جن کے بھی upcoming میں ppsc کے fpsc کے papers ہیں وہ یہ grand test دیں کل شام 8 بجے کی بجے ہم نے 9 بجے کرتے 9 بجے grand test ہوگا 9 بجے سے پہلے 2017 کے سارے papers revise کر لیں اور کل اس grand test میں شامل ہو جائیں پھر ہمارے 2018 کے paper شروع ہوں گے ان کے daily test چل رہے ہیں daily discussion چل رہی ہے پھر ان کا بھی grand test ہوگا تو آپ میں سے جو بھی ہمارا test session session آپ join کر لیجئے 1 month کل grand test آپ لازمی دیجئے گا اس کے بعد بات کر لیتے کچھ PPSC کے updates کی میں صبح ویڈیو آپ لوگوں کے بنائی ہے اس کے اندر میں AD پیسی کی سیٹ گمی ہو گئی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ upcoming کے اندر آپ کوئی سیٹ نظر آئیں یہ اچانک سے سیٹ آ جائیں گی اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے میں کہتا فیل 4 upcoming سیٹ کے لئے آپ اب سے اپنی تیاری شروع کریں اور wait نہ کریں ہمارا سپر سیشن 7 November سے جو سٹارٹ ہو رہا آپ اس کو جائن کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ 1 month کا test سیشن چلی رہا ہے جس کے در 2017 کے پیپرز کا گرین ٹیسٹ ہونے جا رہا ڈیلی آفٹر مغرب آپ کو ڈیٹا مل جاتا آپ یہ بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لئے سپر سیشن میں ہمارا Everyday Science کا پورشن اس وقت جاری ہے جہاں پر سولر سسٹم پلینٹس وغیرہ گلیکسیز آر کور کروائی گئی ہیں اور کل آپ جو Environmental Science سپیس سائنس کا ہمارا پورشن ہے اس کے پہلے تین لیکچرز کا ٹیسٹ ہوگا کل شام نو بجے تو سن لی جی سٹوڈن کل نو بجے آپ کا Everyday Science میں Environmental Science Space Science کا ٹیسٹ ہوگا جی ٹیسٹ اچھے طریقے سے آپ لوگ نے attempt کرنا ہے اب PPSC کے حوالے تک کوئی شیڈول ہے نہیں نو نومبر کی چھٹی آپ کی آ رہی ہے اتوار کی بھی چھٹی درمیان میں آجائے کہ نو نومبر کے بعد یہ شیڈول انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نومبر کے میڈ میں شیڈول آپ کا آجائے گا اور آپ کے انٹرویو سٹارٹ ہو جائیں گے لہٰذا انٹریجنس آفیسر ایکسائز انٹر ایکسیشن انسپیکٹر اسسسٹنٹ بیو آر ان کے پاس یہی میکسیمم آٹھ سے نو دن ہیں آپ لوگ تیاری پکڑ لیں اور آپ کا انٹرویو جو ہے بہت جلد ہونے والا انٹرویو کے حوالے سی ہمارے سیشن چل رہا ہے الحمدلللہ اس کے اندرہ ہمارے پاس اچھے خاصے سٹوڈنٹ موجود ہیں جس طرح کینال پڑواری کا ہمارے سیشن چلا تھا تو انٹرویو کے اگر آپ نے پریپیریشن کرنی ہے ان تین پوسٹ تو آپ ہمارے سیشن میں شامل ہو سکتے ہیں بٹ لیٹ نہ کیجئے گا فیل فور آپ سیشن جوائن کر لیں وہاں پر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں ہم وہاں پر آپ تقریبا چھے سے ساتھ جنرل ٹارگٹ کرواتے ہیں بلکہ ایک موک انٹرویو بھی ہمارے سٹوڈنٹ ہمیں دے چکے ہیں سارے ان کو نمبر بھی میں نے دیئے تھے چھے ساتھ ٹارگٹ ہمارے جنرل کور ہو چکے ہیں بٹا آپ لوگ کو انڈیویجوال پروائیڈ کر دیے جائیں گے وہ اور اس کے بعد تقریبا ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے ریلیونٹ جو ٹارگٹ ہوتے ہیں ہمارے وہ ڈیپارٹمنٹ ٹو ڈیپارٹمنٹ ویری کرتے ہیں کینال پٹوارے میں ہمارے تقریبا چھے پارٹس بنے تھے دیپارٹمنٹ کے تقریبا 150 پلس آپ کے جو ٹارگٹ ٹویسٹنز بنے تھے دیپارٹمنٹ کو اور الحمدللہ ہمارے تقریبا سارے ہی سٹوڈنٹ کینال پٹوارے میں سیلیکٹ ہو گئے جنہوں نے بھی پریپریشن کی اور سب کے ہی تقریبا 70 80 75 76 مارک انٹرویو میں آئے تو اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارے انٹرویو سیشن کے حوالے سے ویڈیوز مل جائیں گی اور سپر سیشن کے حوالے سے ویڈیوز مل جائیں گے ہمارے فری ویڈسیپ کے لنکس مل جائیں گے نیچے ڈسکرپشن میں جا کر چیک کیا کریں آپ کے کام کے آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ کل تک کے لیے مجھے